اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور پروگرام پبلک اپنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان احمد فراز خان ناظرین آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پیدل کروسنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور میرے پیچھے بالکل میرے اکب میں جو ہے ایک آور ایڈ بریج ہے تو آج کا میرا ٹوپک جو ہے وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک روایت بن چکی ہے کہ اوور ایڈ بریج کے ہوتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تیز رفتار گاڑیوں کے اندر سے جا کے وہ روڈ کو کروس کرتے ہیں پیدل بغیر بریج کے تو میں یہ آج لوگوں سے بات کروں گا کہ اس کی ایک تو اہمیت کتنی ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا اور دوسرا لوگوں سے پوچھوں گا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بریج کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہے وہ روڈ کو پیدل کروس کرتے ہیں آئیے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ندیم ندیم صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے بالکل سامنے وہ اوور ایڈ بریج ہے جس سے آپ سڑک کروس کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ سڑک سے آئے ہیں پیدل کروس کر کے اس لئے جانتے ہوئے کہ اتنی تیز رفتار میں گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتے ہیں مجھے اس کی وجہ بتائیں گے زرائے آپ نے کیوں کی مجھے معلوم نہیں تھا گاؤں سے آئے ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بریج بنا ہوئے چلیں صاحب آپ کو معلوم ہو گیا ہے آئندہ اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اپنے لئے نہیں تو اپنے گھر والوں کے دیے صحیح ہے تاکہ یہ اتنی جو تیز گاڑی ہیں اس کی ضد میں آگے اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہونا جائے وہ سامنے بریج بنا ہوئے وہ آپ کے لئے ہی بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو کروس کریں اور اپنی جان کی جو حفاظت کریں بہت شکریہ صاحب اسلام علیکم کیا نام آپ کا محمد رفیق محمد رفیق صاحب آپ کہاں سے ہیں حرونہ باد سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ابھی کچھ لوگوں کو دیکھا یہاں سے روڈ کروز کرتے ہوئے جو بریج کے ہوتے ہوئے سڑک سے روڈ کروز کر دیتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ روڈ ایسے کراسنے کہنا چاہیے دیکھیں کتنی گاڑیاں ہیں کوئی حادثات ہو سکتا ہے اس لئے یہ پول بنائے ہے کہ اوپر سے جائیں اور روڈ کراس کر کے اپنی منزل پر جائیں سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا شکریہ اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا جی سوہل سوہل صاحب جی سوہل صاحب آپ سیکیورٹی گار ہے جی جی سوہل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ آپ کے اوپر ایک آور ہیڈ بریج بنا ہویا ہے جی جی اس کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں گے اس کا مقصد ہے مقصد ہے کہ یہ جو پیسل چلتے ہیں اوپر سے آنے کے لیے لیکن سوری میں آیا بہت جلدی میں تھا سر آپ جلدی میں تھے لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی یہ ایک منٹ کی جلدی جو ہے جی جی مقصان دے سر ادھر سے آپ کو دو منٹ لگتے ہیں جی جی اور روڈ سے آپ پہ ایک منٹ لگا ہے سوری لیکن آپ آپ کیمرا میں دے کے پرومیس کرنے کہ نیکس ٹائم نہیں ہوگا اپنی جان کی لئے اپنی جان بچائیں آپ شادی شدہ ہیں بچے ہیں آپ کے سر آپ کو ان کا کوئی خیال نہیں ہے سر اپنا نہیں تو ان کا خیال کریں آئندہ ہی حرکت نہیں کرنے سر اپنا نہیں روڈ کروز کرنے کے لئے اور ابھی آپ روڈ کروز کر کے آئے اور آپ کیسے آئے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہاں سے آتے تو آپ کو کتنا زیادہ ٹائم لگنا تھا جو آپ یہاں سے ہے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ تو آپ نے میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں یہاں سے کیوں روڈ کروز کروز کرے ہیں جب اوپر بریج بنا ہوئی آپ کی جان کی حفاظت کے لئے ایک چیز بنا ہوئی ہے اور کامرامین دکھا سکیں گے کتنی تیز رفتار گاڑیاں آ رہی ہیں اور ان کے اندر سے آپ لوگ کتر آئے ہیں اس کی وجہ بتائیں گے مجھے آدت نہیں ہے لیکن اب اپنا آئیں گے سر آپ نے کوشش کرنی ہے آپ شادی شود ہیں بچے ہیں ایک بیٹی ہے سر آپ اپنے لیے نہیں تو کمس کا اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ کریں گے آپ یہ بریج اوپر بنا ہوئے بلکل بریج کی نیچے سے آپ آئیں یا تو آپ دور سے آئیں تو آپ کہہ سکتے تو آپ اس کے بلکل نیچے سے ہیں تو آئیں دا اپنے پریز کوشش کرنی ہے اپنی بیٹی کے لیے اپنی وائف کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ آپ یہ جو روڈ ہے اس کو اوپر سے کروز کریں گاڑیوں کے اندر سے کروز نہ کریں تاکہ آپ کی جان محفوظ لے دیکھا سر یہ جیے ایک اور ہمارے سامنے شخص آرہے ہیں جو روڈ کروز کر کے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا ارفان اشرف ارفان اشرف صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں ڈرائیور ہوں آپ کو تو بیر بڑا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو روڈ کروز آپ کر کے آئے ہیں آپ کے بلکل اوپر اوور ہیڈ بریج ہے یہ گلت کی ہے یہ گلت کی ہے گلتی کو مانتے ہیں آئندہ تو نہیں کریں گے شادی شد ہیں آپ جی بچے ہیں ہے بچے اتنے بچے ہیں تین بچے سر اپنے لئے نہیں تو تین بیٹیوں کے لئے اپنی وائف کے لئے اپنے آئندہ آپ نے وعدہ کیا ہمارے سامنے کیا آپ روڈ کروز اس طرح نہیں کریں گے آپ کے بالکل اوپر بریج بنایا ہے آپ بریج سے کروز کریں وہ اسی لئے بنایا گیا تاکہ آپ نے کی جان جو ہے وہ محفوظ جائے بلکو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے نہیں انشاء دو سر بہت شکریہ یہ کوٹ صاحب ہمارے سامنے آرہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ روڈ کروز کر کے کیوں آرہے ہیں حالانکہ ان کے بالکل اوپر بریج ہے انکل جی بات سنیے گا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد صاحب صاحب مجھے بتائیں گے آپ کیا کرتے ہیں میں ڈرائیور ہاں آپ ڈرائیور ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ گاڑیاں کتنی سپیڈ سے آرہی ہیں آپ کے بالکل اوپر بریج بنا ہوئے روڈ کروز کرنے کے لئے تو میں جان سکتا ہوں کہ آپ یہاں سے روڈ کروز کریں کیوں آئیں جلدی دی واجہ تو سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکے یہاں پہ دو دو منٹ گاڑیوں کا ویٹ کی ہے کہ مجھے جگہ ملے دو منٹ تو پہلے تمہاریتا رہا گیا اوپر سے آنے میں کتنا ڈائیم مہدتا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ لگتے ہیں یہ اتنا سا بریج ہے یہ کیمری میں دکھائیں کہ بریج ہے کیتنا سر اس بریج کو زیادہ سے زیادہ آپ کو دو منٹ لگیں گے دو منٹ لگنے تھے نا تو دو منٹ یہ آپ کو یہاں سے آنے میں لگیں دو منٹ یہ درہا لگے تو کیا بہتر طریقہ ہے آپ یہاں سے آئیں ہیں اوپر سے یہی ٹھیک ہے تھلی وانہیں ٹھیک ہے تھلے بھی یہی کہہ رہے ہو ہمیں اپنے جان نہیں ضروری نمائیں نہیں ہی سنگی تو تانگا اچھا شادی شدہ ہو بچے ہیں نے الحمدللہ کنے بچے چار اپنے بچے نہ خیال نہیں ہے بچے ہیں نے پیدا کہتے ہو کو بارت ہے گا میں پیدا تو سی بھی دیکھتے ہیں نا تاڑی مرزی بغیر تا نہیں ہوئی مرزی تو میری نہیں ہے میری مرزی ہوں دیتا میں کبھی نہ پیدا کرتا مرزی ہو دی ہے چلو بہت شروع ہے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ان کو ہم نے منع کیا ہے تو آگے ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی سے ویسے تانگ ہوں تو میں چاہتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے لیکن پھر بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم اس کو بلکوی ڈسکرج کرتے ہیں اس کی مزمت کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو ہدایت کریں گے کہ آئندہ جو ہے روڈ پروز کریں اوپر بریج سے گرے ان کے بلکو اوپر بریج تھا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو زندگی کو داؤ پر گا کے جو بریج جو انہوں نے روڈ پروز کیا حالانکہ خود ڈرائیورین کوئی اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہے کہ گاڑیں کتنی سپیڈ سے ہا رہی ہیں انکل جی انکل جی گال سو ناظرہ اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالعزیز عبدالعزیز صاحب کیا کرتے ہیں امام مسجد ہوں آپ امام مسجد آپ جیسوں سے ہم نے تعلیمات لیتے ہیں اپنی رہنمائی ہم آپ جیسے لوگوں سے لیتے ہیں آپ کے بالکل اوپر وہ بریج بنا ہوگا ہے یہ ہے وہ کس لئے ہے وہ میرے گھٹنے میں درد ہے میں اسے چٹ نہیں سکتا سر آپ کے گھٹنے میں درد ہے آپ وہ تھوڑا سا درد برداشت کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے زندگی کی گوانا برداشت کر سکتے ہیں نہیں میں بجے توقع ہوئے اچھے شہریوں خیال کرتے ہیں بیماروں کا مریضوں کا پوڑوں کا سر بلکل ٹھیک بات ہے آپ کے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن آپ کے گھٹنے میں درد ہے وہ تھوڑا سا درد ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے اتنی تیز گاڑیاں آ رہی ہیں صحیح ہے تو وہ حادثہ زیادہ خطر نہ آگا ہے یا آپ کی گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہوگا وہ خطر نہ آگا ہے حادثہ زیادہ خطر نہ آگا ہے تو آئندہ سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کو یہ آپ اس چیز پر عمل کریں گے کہ آپ بریج سے آئیں اور آپ نیچے سے نہ آئیں شکریہ بہت ٹھیک ہے آپ کی بات کروں گا ایسے کریں گے فادہ کریں گے کیمرے کی طرف دیکھیں اور آپ بھی آپ امام مسجد ہیں آپ لوگوں کو بھی میسیج دیں کہ جو لوگ نیچے سے روڈ سے آتے ہیں اور اوپر بریج سے نہیں آتے ان کو آپ میسیج دیں اپنے طرف سے ٹھیک ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حکومت نے ہماری سہولت کے لئے جو بنائی ہیں سیڑیاں وغیرہ تو اسے یوز کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے نیچے گاڑی وارو کا بھی ٹائم ریسٹ ہوتا ہے اور آدمی کو بھی خطر ہے جان کا اس لئے میں التماس کروں گا کہ سیڑیاں استعمال کریں میں بھی ان تمام لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں کو جیسے یہ عالم مسجد ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ امام مسجد ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے تو جو لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بزرگ شہری ہیں جو سینر سٹیزنز ہیں ان کے گھٹنوں میں درد ہے بات آپ کی بلکل بجاہ ہے آپ کے گھٹنے میں درد ہے بلکل سمجھ میں آتی ہے یہ بات آپ کے لئے پل چڑھنا مشکل ہے لیکن اللہ نہ کرے جتنی تیز افتار میں گاڑیاں آ رہی ہیں اگر آپ کا وہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے تو گھٹنوں میں درد ہے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے اللہ اللہ نہ کرے آپ کی زندگی جا سکتی ہے تو آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے کہ گھٹنوں میں تھوڑی سی درد ہوتی ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیئے کہ آپ کو تھوڑی سی درد برداشت کر لیں بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے اپنی زندگی گوادے اپنے ہاتھ سے بافی لوگوں کو دیکھ ہے کہ وہ لوگ روڈ کروز کر رہے تھے نیچے سے حالانکہ اوپر اوور ہیڈ بریج بنا ہوئے تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بہت بری بات ہے بیٹا تھوڑی سی جلتی کے لیے جان کا نقصان ہوتا ہے بیٹا یہ دیکھیں اب میں نے بھی سڑک راس کرنی میں نے وہاں سے ویگن بھی بیٹھنا ہے میں وہاں سے آ رہا ہوں پنجاب کی ٹیالوجی سے میں یہاں سے جاؤں گا میں اوپر سے سنگی اکراس کر کے وہاں سے جاؤں گا بیٹا اگر میں تھوڑی سی جلتی کرتا وہ شارٹ کٹ تو پڑ جاتا لیکن اس میں بہت بڑا رزق ہے بیٹا میں ہارٹ کا مریض ہو چکر بھی انسان کھا جاتا ہے گھبرا بھی جاتا ہے گاڑی والا بھی گھبرا سکتا ہے یہ نہیں کہ ہم گھبرا سکتے ہیں گاڑی والا بھی گھبرا سکتا ہے ادھر ادھر ہو کے وہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے بیٹا تھوڑا سا اگر انسان یہی کرے نا تو سارا نظام سیٹ ہو جائے گا بیٹا اللہ نہ کرے یہ چوڑ لگ جائے تو تو انسان ایک تو بیمار ہے ایک دوسرا وہ اور چوڑ لگنے سے ختم ہو جائے گا تکلیب میں لولا لنگڑا ہو جائے جب کوئی نقصان یہ عقل جو دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے دیا ہے استعمال کریں گے یہ بہتری سہولت ہے بھا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بنانی چاہیے کہ بہت دور ہو جاتا ہے چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے یہ وہ میرے پیچھے کر کیمرائمن آپ کو دکھا سکیں تو ایک اور شہری ہیں جو بلکل کھڑے ہوئے ہیں وہ جو روڈ کروز کرنے کے لئے اب وہ دیکھیں ان کی ایج بھی کتنی زیادہ ہے اور وہ پھر بھی روڈ کروز کرنے کے لئے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ بلکل اس کے ساتھ پول ہے آئیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے بات بھی کروں اور ان سے پوچھوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بریج کے ہوتے ہوئے وہ روڈ پیدل کروز کر رہے ہیں حالانکہ اتنی تیز رفتار گاڑیاں یہاں پہ آ رہی ہیں موسیقی اسلام علیکم سر خڑی ہوئے گا سر بات سنیے گا بات سنیے گا بات سنیے گا بات سنیے ایک منٹ چھئیے باس آپ کا یہ وہ شہری تھے جو بریج کے ہوتے ہوئے انہوں نے روڈ کروس کیا اور اب بائی سے ندامت ہے ان کے لئے چیز اس لئے یہ کھڑے کہ ہماری بات نہیں سن لے اور یہ ان کو شرم آ رہی ہے اب ان کو شرم آ رہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں حساس ہوا کہ میں وہاں سے بریج کروس کر لوں بریج اوپر بنا ہوئے میں وہ کروس کر لوں بجائے یہ کہ میں روڈ کروس کروں ہوں اتنی تیز گاڑیوں کے اندر سے ہی آئے ہیں اپنی جان کو دعو پر لگا کے یہ وہاں سے آئے ہیں اور ہسپیٹل جا رہے ہیں کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں ان کو یہ حساس نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ان کا یہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس ہی ہسپیٹل کی زینت یہ بھی بن جائیں گے جی میں اس وقت یہ بریج پر موجود ہوں جیل لوڈ کے پاس یہ جو بریج ہے اوورہیڈ بریج اس کے لئے اگر میرے کامرامین آپ کو دکھا سکیں تو بلکل تھوڑی سی لئے ایک منٹ بھی نہیں لگتا تکریبا ایک منٹ بھی نہیں لگتا تیس سے چالی سیکنڈ تو اس کو کروس نہیں کرتے لوگ اور اس کو کروس کرنے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ بلکل اس کے نیچے سے اس کے بلکل نیچے سے تیز رفتار گاڑی ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو ان گاڑیوں کے درمیان سے روڈ کو کروس کرتے ہیں اپنی جان کو دعوی پر لگاتے ہیں تو ہم یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے بات کریں گے جو یہ روڈ کروس کر رہے ہیں جو اس کو بریج کو کروس کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے جو لوگ روڈ کروس کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا لیاکت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے آپ کی سہر طبیع ہے مطلعہ پینے لوگوں نے سہرکھا ہے چاری سہرکھا ہے سہرکھا ہے خرابی ہو سہرکھا ہے سہرکھا ہے چھچی نہیں ہے بری بات ہے سہرکھا ہے پھر لوگوں نے موٹے لے سہرکھا ہے یہ مسئلہ ہے انہوں مسئلہ نہیں ہوتا ہے جا آپ پول چڑھ دے ہو نا نہیں تیسا نہیں چڑھا سہرکھا ہے موڑا موڑا صرف صرف لوگ جاڑے ہیں اور تھلے ہیں لوگیں نہ روڈ کروز کالنڈے نے توسی کیوں نہیں کر دیا تھلے ہوں פה مر��ی چکے اچھانٹ ہو اس مرلی Free Station یہ شہر یہ ہےania کہ مجھے گیا جب ہے ہاں اب میں دنیickا لیکن میں نے اب دیکھا واپ�로ار ہے مجھ fala جاں سے ادائم تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی دن کا مریض ہے کسی کو سانس کا مسلا ہے وہ پھر بھی بریڈ کروز کر رہے ہیں میں نے صحیح کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دیمے دیمے چل رہے تھے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی دل کا مریض ہے کسی کو سانس کا مسئلہ ہے وہ پھر بھی بریچ کروز کر رہے ہیں بریچ سے وہ جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ روڑ سے جائیں گے تو کسی بھی قسم پر خدا خاصتہ کوئی حادثہ پیش آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک طلبہ موجودہ یہ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا اس بار میں کیا خیال ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا مناحل خرم مناحل مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہاں میں سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ کے سامنے روز کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ روڑ کروز کرتے ہیں نیچے سے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی وہ پریفر یہ نہیں کرتے کہ وہ اوپر بریچ سے آجیں بلکہ ان نیچے روڑ سے ہی جاتے ہیں حالانکہ نیچے اتنی تیز رفتار گاڑیاں مزاری ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس سے ان کو ٹراول کرنا پڑتے ہیں لیکن ٹرافک اتنی زیادہ ہے تو ان کو کوئی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں یہاں پھر بہت زیادہ تو ان کو یہ پریفر کرنے جی کہ ٹائم بچانے کی بجائے اور اپنی لائف کو رسک میں ڈالنے کی بجائے وہ بریچ سے کراس کریا تھے کہ انہی کی کنوینیمز کے لیے بنایا ہے اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا نام آپ کا میرا نام جی آزم خان آزم خان صاحب کیا کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں محضوری کرتے ہیں آپ مجھے ہی بتائیں کہ نیچے سے جو لوگ اتنے زیادہ روڈ کروز کر رہے ہیں اوپر بریجی احل ہے کہ ان کے بالکل اوپر پیدل کروز کرنے کے لئے لیکن پھر بھی وہ نیچے گاڑیوں کے درمیان سے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گیا سر کہنا کہا سب کو معلوم ہے بے اوپرسوزیں کام ہوریاں ہ ہینg пор بھی اوپرسو نہیں ہیں جس کا مرزی دل چا رہا ہے کرتے جا رہے ہیں آپ نسیہت کیا دیں گے انہیں نسیہی جہ ہوا ہے کہ اپنے حیاء رکھے پر مجھے پر کے پر حوارے ہیں اچھا محول بنایے اچھی عادت بنایے جو جس کا دل چا رہا ہے وہیں کر رہا یہ اچھی بانے ہی آنا اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اگلوں کا بھی ہیا رکھتے ہیں اپنا بھی ہیا رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بریج سے جائیں بریج سے کلوس کریں روڈ حالانکہ بجائے اس کے کہ وہ نیچے روڈ سے جا رہے ہیں گاڑیوں کے اندر سے جا رہے ہیں اللہ نہ کریں کسی قسم کا حادثہ پیش آ سکتے ہیں یہیں تو گلتیاں نا ہم لوگوں میں ہیں جی ناظرین آج میں موجود تھا جیل روڈ میں اوور ہیڈ بریج کے اوپر اور آج نیچے جب ہم موجود تھے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ تھے جو ان کے بلکل اوپر بریج اور نیچے سے وہ روڈ کروز کر رہے ہیں تو ہمارا یہاں پر پروگرام کرنے کا مقصد آج یہ تھا کہ وہ ایسے لوگ جو قانون شکنی کرتے ہیں ان کو جو ہیں وہ حویر کیا جائے اور ان کو اس بارے میں متنبع کیا جائے کہ یہ اس طرح کا عمل ان کی جان کیلئے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگئے بگلے پروگرام میں آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے یہ تھا آج کا پبلک اپینین اپنے میں ازبان احمد فراسلام جو دیجئے اجازت اللہ حافظہ نوستے